موسیقی خان صاحب یہ ہماری بڑی خوشکل سنتی ہے کہ آج آپ ہمارے بیچ میں موجود ہیں بہت دنوں سے ہم لوگ یہ سنتے آئے ہیں کہ ہمارے بہت سے راگ لوگ گیت کی دھنوں سے پیدا ہوئے ہیں ویسے کہنے کے لیے تو بہت لوگ اس کے پیشے میں کہتے رہتے ہیں لیکن عملی طور سے یہ کر کے دیکھ لائیں کہ کس طرح سے ایک دھن سے ہمارا راگ پیدا ہوا ہے ایسا میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈال سکیں گے کس طرح سے ہمارا راگداری سنگیت لوگ سنگیت سے نکلا ہے اس کے وشے میں ہم لوگ آپ سے سننے کے لیے بہت ہی اتسک ہیں ہمیں آشا ہے کہ آپ اس پر کچھ پرکاش ڈالیں گے آپ کے بڑے نواز سے آپ نے یہ فرمایا میں اتنا قابل تو ہوں نہیں کہ میں کچھ بیان کر سکوں بڑوں کے متعلق مگر یہ معلوم ہوا کہ خدا نے جب ہمیں پیدا کیا ہے دنیا میں تو شہروں میں سر باتیں گئیں شہروں میں باتیں گئیں آپ دیکھئے سندھ میں کیا اب ہوا یہ اب اس سے پہلے کیا تھا آپ کے لوگ بھی اس طرح کہتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہ اس کو نہیں جانتے مگر کرتے 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 کیا معلوم ہوتے ہوئے ایسے ایسے لوگ ہمارے پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے درجے تک بنا دیئے ایسے لا جواب لوگ ہوا ہے اگلے اے بھٹکا مکہ وفج جو بھیلا آہ بھٹکا تو سادوں نے لیتے ہی اس کو جائجہ منتی لے یہاں سے یہی سر ہے جائجہ منتی موسیقی جائجہ منتی بنا دیا یہ دھونا آپ نے بتایا سندھ میں تھی ہاں جت کے اوپر یہ جہاں اچھا دوسری کافی کی یہ کافی کی دھونا ہے یہ سندھ کافی کی موسیقی 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 یہ ہس گیا استادوں نے راگ اور کئی جیسے بھاگیشری ہے یہ بھی اسی کا ہے اور کئی کہان نے کافی کے تھاٹ کے متعلق بنا دیا اس سے میں اتنا نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا کیا کر گیا ان کا جواب نہیں وہ بزرگ گئے سکتے اور سنیئے بلاول کاؤن کاؤن سے ملکوں میں گیا بلاول کشمیر میں بنگال میں دلاولی ایک جگہ ہے وہ نام سے ایک مشہور ہے جو گیا جاتا ہے ملک میں یہ کشمیری گانا ہے اور میں نے بچپلے کا سنا ہوا تو میں ارض کر رہا ہوں تو کرتے کرتے استادوں نے اس کو بلاول لیا اس کو ہی یہاں مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا مگر وہ بھی وہ بھی اسی دھون کو لیتے ہیں اسی تھاٹ کو لیتے ہیں یہ ہوا اب چلیے جیسے ایرانی ملک ہے دھون کو میں کہتا کہ وہاں سے بھی پیتا ہوئی یہ اور ہمارے ملک میں آکے بھر بھی وہ رنگ چبھا دیا وہ آٹھی چلی گئی پنجاب میں بھی اس طرح ہم نے سنایا مکمل راگ تو یوں ہوا مکمل بھر بھی یہ اب رہا یہ اس میں گل پھل لگانے رسکابر تو دینے وہ وہ س sinus کی گیا مکمل بھر بھی رسکابر تو دینے یہ پھل لگا پھل لگا ٹی اب یہ ہوا بلاول بھی آ گیا بھرمی بھی آ گئی کوہری بھی آ گئی میں گیا نہیں بہا کہ لوگوں کی عام درفت ہمارے پاس ہوتی اور سنا یوں کہ مجلسیں ہوتی ہیں ہمارے محرم میں تو وہ جس انداز سے پڑھتے ہیں ان کے انداز کو یہ پہاڑ اور پہاڑی کے لئے پہاڑی کے لئے مار جو ہے نا موسیقی 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 تمام ملکوں میں راگ بٹے ہوئے آب ہوا کے ساتھ میں موسیقی راجستان میں گائے گا موسیقی gäہیں موسیقی 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 پدسان دائے مپنے دبا ملری سارے مپنے جس سے آسان دائیں کیوں کہ اپنے اپنے طریقے کچھ نہ کچھ تفضیل ہو جاتے ہیں اسی طرح راگدیا بھی ہے مگر اب چونکہ میں ایک ارز کرنے والا ہوں اگر نہ گوار نہ مالوں ہوں تو میں ارز کروں یہ جو ہمارے پرانے رواد ہیں ہم کچھ نہیں جانتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیال ہی گائیں گے ہم اور ہی کچھ گائیں گے تو یہ علیہدگی جو ہے ہمارے ملکوں میں اوروں میں جیسے لوگ آتے ہیں ہمیں بھی کمی مزا آتا ہے ہندوستان میں مگر اچھا ہونے کے باوجود اس کا مزا ان لوگوں کو نہیں آتا کوئی جاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ چار پرکار یاد ہیں کوئی کہتا دو پرکار مجھے یاد ہیں کوئی کہتا تین پرکار یاد ہیں یہ ان پرکاروں کا اتفاق نہیں مانم ہوتا یہ پرکار امیہ کی ٹوڑی کا دوسرا پرکار نہیں سنا میں نے ایمن کا میں نے دوسرا پرکار نہیں سنا پرکار جو کچھ ہے ٹھوٹس راگوں جو چھے تھاٹھ ہیں جو قدرک کی طرف سے ہمیں آٹا کریے گئے چھے تھاٹھ میں ارد کرتا ہوں یہاں یہاں جون پڑی سارے گاما پڑا دیل تانی داما مگرسا اب ساتمہ ہے نکھات اس کا مطلوب کر دیا ہمارے بزرگ کو نے منا کر دیا کیا نکلتا ہے نکھات کو سا کریں گے تو اس میں کیا نکلتا ہے سارے گاما پڑا دیل تانی داما مگرسا کیونکہ اس کو سیدھا پنچم نہیں ہے پنچم کی جگہ دو مردوں میں بنید تو وہ تھاٹ نہیں بنا تھاٹ کر تو مطلب ہے یہ سیدھا آنا سیدھا جانا یہ چھ راگ چھتریس راگیں نہیں وہ اسے ہی نکل ہوگی تقریبا چھتریس راگیں نہیں اور وہ تو چھ راگ اور چھتریس راگ نہیں وہ بزرگ کا نکال گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نکال گئے ہوئے ہیں اور دیکھا جائے تو کچھ ہمیں اور معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے کیونکہ آج کل کا زمانہ ہے آج کل کے زمانے میں ترقی اس قدر بڑھ گئی ہے ترقی ہے اوہو کچھ کہہ نہیں سکتا میزائل جیسے اڑا دیئے انہوں نے ہتھیار اور ٹیلی بھی یہ نکال لائے اور ریڈیو استعمال کیا اور تمام دنیا ہوای جہاں جو دس گھنٹے میں کئی ہزار میلوں کا سفر کر دیتے ہیں ایسی جب چیزیں نکل آئی ہیں تو کیا ہمارے یہ موسی کی علم بدیا اس میں پرانی رسم کے بزرگ ایسے بھی تھے کہ جو سچ کر گئے وہ سچ کر گئے کچھ ایسے بھی بزرگ تھے کہ جو باطنیں بھول گئے اور کرنے لگے اور نہ کی اور پھر کی اس میں آپ سنیں نا میں نے کیا تھا کوئی بھول گئے کچھ باتیں اس میں خامخات گل دی اور اولاد جو ہے تو وہ ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ بزرگوں کو مانتے چلی آرہی وہ خامخات بزرگوں کو بھی مانتے چلی آرہی ہے کان پکڑ پکڑ کے گھنچ کر دی ہے ہمارے بھی وہ بزرگ ہیں ہمارے سب اچھے ہیں ہم سمجھتے ہیں مگر ہم کو خدا نے کچھ دیکھنے کی عقل دی ہے تو کیوں نہ دیکھیں دیکھنا چاہیے اب ارمدار دنیا ہے اب دنیا کوئی بے ارم نہیں ہے اور سمجھنے کی توفیرک اللہ نے ان کو دی ہے کہ وہ سمجھے کیا ہے تو اب ہم کو دیکھنا چاہیے کیسے ایک عرض ہے خانساب وہ پہاڑی جو ہے یہ پہاڑی لوگ جس طرح گاتے ہیں ذرا کچھ ایسی خواہش تھی میری کہ بلکل جیسے وہ لوگ گاتے ہیں اپنے جیسے لوگ سنگیت کے طریقے سے بغیر سیکھے پڑھے ہوئے اپنے آپ جو گاتے ہیں وہ کیسا ہے اور اس کے بعد اس میں پنہ کر کے استادو نے جب اس کو اب یہ پہاڑی بنائی جو جس پر ٹھومری وغیرہ گائی جا رہی ہیں تو وہ کیسے ہوا اللہ باز کر وہ ذرا میں اپنے جو بھروسہ جانی تیرا ہوں او دل جانی مانوہ جو بھروسہ جانی مانوہ وہ جو میں نے ارس کیا پہلے کہ شرط تو موجود تھا استاد اس کو دیکھنے والا موجود نہیں تھا ورنہ خوبصورتی اس میں بھی ہے اپنی اپنی خوبصورتی اب دل جانی مانوہ او تاریخ جلا کی امارے جیسے وہ لوگ جیسے ان کی زبان ویسا ان کا ذہن ویسا ان کا گلہ ٹھیک ہے نا اور کر کے جو استادوں نے دیکھا تو کیسے نازک خیال ہوں گے استادوں کے جنہوں نے کرنے والوں نے اس کو رنگا موسیقی موسیقی یہ دھوس کے وارس کی رکھا انہوں نے مگر اس سے پیدا ہوا کیا؟ بھوالی موسیقی موسیقی میں نے چینیوں کے ریکارڈ کو سنا تو میرا اندازہ یہ ہوا کہ وہاں کے ملک میں یہ بچ رہا ہے اور یہ ہی کچھ ہوتا ہے مدراز کا بھی کچھ ہوگا مدراز کے لیے یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اچھے بھی ہیں ایسے ایسے کہ میں کیا ہوں کہ جنہوں نے ایسے سے راگ بنائے ہیں اچھے بھی خوبصورت بھی مشکل بھی ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے راگ ایسے بنائے ہیں کہ وہ قابل نہیں سننے ہی کیا میں ایک رنجنی انہوں نے ایک راگ بنایا ہوا ہے میں نے بہت بچپنے کا سنو ہوا ہے سارے گاما نیزا نیمانگا ریسا نیزا گاما گا ریسا اب دو سرک اکھٹے اڑھا دیں نا یہ کوئی کانون نہیں ہے یہ کوئی کانون نہیں ہے اب جیسے ملتانی کی آروی میں نیزا گاما پا دیں کیا تھار سے گئی ہے وہ ہی توڑی کے سر ہیں مگر انہوں کو استاد نے کمال کر دیا ہے سمجھ رہا آمین ہے اگر انہیں نetiesا دن بنائے کیا خوبصورت بنائے ماں اور دھا چھوڑ دیا مگر یہ بھی ان کی نہائیت قابلی ہے کہ یہ دوسر چھوڑنے سے قریب قریب راگ اچھا بنیا اور یہ اس باگ کے مہتا تھے جو میں نے پہلے ارض کیا کہ کٹھے دوسر کہیں نہیں چھوڑے جاتے ایک اور ایک صاحب نے سنایا مجھے ملتانی میں چلی دھیور دیری اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ مردم تو آ رہے ہیں ٹھیک آئے ہائی یہ کندھار کس وزن کا دیا گیا ہے اور رکھب کہ تمام عمارت جو تھی وہ بیٹھ جاتی ہے اتنی نیوں خراب ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی راگ ادیا ہو اور دو باتیں ہوں گی اس میں آروہی امروہی میں جو اس چادوں نے رکھی جیسے بھپالی میں نکھا اور مردم منا دیا ملتانی بنا دی جو کچھ کے بنایا ہے وہ ترقیب سے بنایا ہے ایسا نہیں بنایا جاتے یہ راگ تو کوئی صاحب اسے ناراض نہ ہو بلکہ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں اور جتنے خاندان ہیں سب مل کے اس کو خوبصورت کریں تاکہ ہم کسی کے سامنے کوئی چیز کریں تو وہ کیا بنا کے کریں پرکار کو تو وہ لوگ کیا جانے رشیا کے یا امریکہ کے انگلینڈ کے جاپان کے جرمن کے چین کے پرکار کو کیا جانے یہ اگر ہے بھی کوئی پرکار تو یہ ہندوستان ہماری لئے ہے اور ہم باہر ملکوں میں پرکار پیش کریں وہ ہمیں یہ کہیں کہ یہ چار پرکار کوئی یاد نہیں ہوں ہمیں ایمان کس پہ نہ آئیں کہیں گے یا نہیں یہ لوگ سنگیت میں سارنگ کافی دکھائی دیتا ہے سارنگ راگ اپنا جو ہے یہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ سنگیت پچار میں ہیں بہت سنگیت ایسے ملتے ہیں جس میں سارنگ دکھلائی دیتا ہے اس پر کچھ روشنی آپ ڈانتے ہیں میں ایک ارض کرتا ہوں صحیح بات ہے اسی کا آخر میں بھی مزا آئے گا جھوٹ سے تو کوئی فائدہ کبھی بھی نہیں ہوا میں اتنا زیادہ علم مالت ہوں نہیں کہ میں کن کن کے اوپر روشنی ڈالوں جہاں تک کہ میرا خیال تھا میں نے ارض کیا اور کچھ اور صحاب ہیں اور دوئیے ہیں بڑے بڑے آلہ دردے کے ہیں کچھ ان سے بھی دریافت کیسے خابر صاحب یہ ٹپا کے بارے میں سنا کے یہ بھی پنجاب کے لوگ گیتوں میں سے نکلا اچھا یہ لوگ گیتوں میں سے میرا خیال ہے یہ لوگ گیت میں سے نہیں ہے یہ تو ایک شکتی خراثی نئی خان صاحب آپ کے کچھ اتنا پچھن گانا تو لوگ گیت سے نکلنا بڑا مشکل ہے ہاں ایک بات اور پوش نٹھا پوش صاحب آپ کی اجازت ہو ہری اوم کے اوپر خان صاحب کے کچھ اپنے خاص خیالات ہیں جو میں نے اکثر کانفرنسیز میں ہوا سنے ہیں اچھا اس پر اگر آپ کچھ سنے کیا ہری اوم اس کے اچھار پر اس میں جو سور ہے اس کی خاصیت پر خاصیت یہ ہے یہ ایک میرے بھائی کے ساگرد تھے اور وہ بڑے اچھی آمی تھے وہ لاکر کے کہنے لگے کہ آپ ہری اوم پر کوئی ترض بٹھائیے ہمارا شلوک ہے تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میرے خیال میں جو کچھ آیا یہ ترض میری کہی ہوئی ہری اوم کی اور ہری اوم کے متعلق یہ ہے یہ خدا کا نام ہے اور یہ خدا نے اوم کہا ہم کہتے ہیں کن آپ لوگ کہتے ہیں اوم مطلب ایک ہی ہے جب اوم کہا تو ہر چیز میں روح فونگی گئی اب روح گانے کی بھی فونگی گئی یہ چھے چھے تھاٹھ موجود ہو گیا یہ چھے تھاٹھ موجود ہو گیا تو زیادہ اس پر روشنی یہی ہے کہ ہری اوم تو ہری اومی اس کا تو جواب ہی نہیں ہے وہ دنیا بنانے وارا سب کو پیدا کرنے وارا اور اس کے کانون اور باتیں وہ ہی جانتا ہے دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ہے اس میں میں کچھ اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں زیادہ میری مجا نہیں آپ کا کیا خیال ہے میرا کیا محنت تو سنا تھا آپ کو ہری اوم کے اوپر آپ کے کچھ آپ گاتے بھی ہیں اس میں سور میں جو ایک اثر ہے اس کے اوپر کا خیال ہے وہ ہری اوم کا اثر ہے میں اس کو دو نہیں سمجھ کے گاتا ایک ہی سمجھ کے گاتا میرا اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہری اوم گاتا ہوں وہ میں کھو جاتا ہوں اس کے پیار میں اس کے نام میں تو مجھ کو وہاں کچھ تیاز نہیں رہتا کہ میں کیا ہوں اور وہ تو ہے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہوں اس لئے وہ بلکت ہو جاتی یہ جب اوم ہم کہتے ہیں تو مو جس طرح سے کھول کے ہم بولتے ہیں سورو چار اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی خوبی ہے جس میں بہت اچھے سے اچھا اثر سور کا نکلتا ہے جس پر ہم اوم کہتے ہیں کچھ اس بات معارض یہ ہے کہ شد مدرہ شد بانی ماں کو بڑھو گیاں جس کے پاس شد سچے موجود ہیں سچی تعلیم سے اور یہاں تو بہت سے آوازوں سے لوگ گا لیتے ہیں جانے کیسے کیسے آواز ہوتے ہیں وہ گا لیتے ہیں وہ ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں ہماری مجال نہیں باقی ہم کو جو تعلیم ہوئی ہے تو یہ ہوئی ہے تعلیم کہ کوئی گانا گایا جائے اس کو سمجھ کے گایا جائے اور سور سمجھ کے لگا جائے آواز سمجھ کے بنایا جائے بے سمجھ سے آواز لگا دیا آواز 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 یہ ہمیں بنایا گیا کہ پہلے سرکو سادھو پہلے بزرگ یہی کیا کرتے تھے اب بھی یہی کہتے ہیں کہ سرکو سادھو اب سرکو سادھنا جو ہے وہ اپنی جگہ ہی ہے وہ تعلیم کے ماہتے تھے اور جن کو تعلیم ہوتی ہے وہ سب ہی رہتے ہیں اس کے لئے کچھ کو کہہ نہیں سکتے ہم کو تعلیم جس طرح ہم اس طرح کرتے ہیں اور اپنی اپنی تعلیم ہے جیسی کسی کو تعلیم ہے ویسا کوئی گاتا ہے اب کم از کم اکل سب کی زیادہ ہے میرے میں کم ہے میں تو کچھ عرض بھی نہیں کر سکتا پہچاننے کی تمیز سب ہوں کچھ زیادہ ہے اس میں کوئی مطلب کوئی نکال کے بتائے تو وہ نکال کے بتانا مشکل ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں تو ایسی جاتے وہ کہہ دیں گے اب میں کسی کی نقل نہیں کر رہا اور کسی کی برائی نہیں کر رہا اب چونتے ہیں ہزار ہاں کبھی ہیں ایک کو میں تھوڑا کہہ رہا ہوں جو میں کسی کو کہوں یہ مطلب ہے کہ تعلیم کے بنا گانا ایک روپوں چند روپوں پر گانا اور جپلوما لے لینا وہ نہیں ہے چلتا نہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس پر کافی روشن جالی آپ کی نوازش بہت دنوں سے یہ چاہتے تھے کہ کچھ آپ سے سنیں اور سیکھیں اس کے بارے میں اور کس طرح سے لوگ سنگیت سے ہمارا راگداری کا سنگیت نکلا ہے اس پر کافی آپ نے روشن جالی ہے ہم لوگوں نے کافی سکھا ہے اس کے لیے ہم دہے دل سے آپ کو شکریہ دکھیں بڑی مہربانی جو کچھ کے مجھے آتا تھا میں نے محاضر کر دیا آپ کے خدمت میں اتنا تو میں قابل ہوں نہیں کہ میں سب ہی کو جانتا ہوں اتنے کو آپ قبول فرمالے ذہے قسمت یہ موسیقی 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 موسیقی